دوستو ہمارا چاند قریب ساڑھے چار عرب سال پرانا ہے اور یہ تب سے ہی ہماری پرتوی کا ساتھی ہے ویگیانک آج بھی یہ کلیر ہو کر نہیں کہہ پاتے ہیں کہ آخر چاند ہماری پرتوی کو ملا کے سے تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساڑھے چار عرب سال پہلے تھیا نام کا ایک گرہے ہماری پرتوی سے ٹکرائے تھا اور کیونکہ یہ گرہے منگل کے آکار کا تھا اس لیے اس نے بہت بھاری ماترہ میں ملبا ہماری پرتوی کے آربیٹ میں ایک خٹا کر دیا بویشے میں گروتوہ کرسن کی وجہ سے یہی ملبا آپس میں جڑ گیا اور اس نے ایک گیند کا نرمان کر لیا جسے آج ہم چاند کہتے ہیں یہ تو تھی پہلی تھیوری کہیں ویگیانک یہ مانتے ہیں کہ چاند ہمیں ایسے نہیں ملا تھا بلکہ یہ کسی اور گرہ کا چاند تھا جو اس کی گریویٹی کے چنگل سے کسی طرح سے بچ کر نکل آیا تھا اور ہماری پرتوی کی گریویٹی میں آ کر فس گیا تھا اور آج بھی یہ ویسے ہی فسا ہوا ہے خیر یہ تو بات ہوئی چاند کے فارمیسن کی لیکن کی آپ کو پتا ہے کہ ایک بار امریکی سپیس ایجنسی ناسا کے پاس کہی لوگوں کے فون آنے لگے اور ان سبی کا ایک ہی سوال تھا کہ آخر وہ چمکتی چیز کیا تھی آئیے ہم آپ کو پوری کہانی بتاتے ہیں دراصل ایک رات کئی سارے لوگ چاند کو دیکھ رہے تھے جیسا روج ہی ہوتا ہے لیکن اس رات کچھ ایسا خاص ہوا جس نے سب کو اچمبے میں ڈال دیا دراصل جب یہ لوگ چاند کو دیکھ رہے تھے تو انہیں کوئی چمکتی ہوئی چیز اس پر دکھائی دی جب ویگینکو کو یہ بات کہی لوگوں سے پتا چلی تو انہوں نے اس بات کو یہ کہہ کر کلیر کر دیا کہ وہ ایک ایروپلین ہو سکتا ہے لیکن بعد میں انہیں پتا چلا کہ یہ کسی ایک دیش سے آنے والی جانکاری نہیں ہے بلکہ کہی لوگوں نے ایسا ہی دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایروپلین تو بالکل نہیں تھا اس کے علاوہ ویگینکو نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ ایک سیٹے لائٹ ہو جو چاند اور پرتفی کے بیچ میں آگئی ہو اور تب ہی وہ حلکی سی چمکتی ہو اور جس وجہ سے وہ لوگوں کو دکھائی دی لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ چیز چلتی ہوئی ہوتی یعنی سیٹے لائٹ ہمیسا چلتی رہتی ہے لیکن چاند پر چمکنے والا یہ لائٹ سورس رکا ہوا تھا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو چاند سے آنے والی ایسی ہی چمکتی ہوئی رہسی مئی لائٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں اس لیے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست سورس سانچوری اور آپ رہس سے ٹیلیویجن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اس سوال کے جب آپ کو کھانگالنے کے لیے یہ لائٹ بالکل ایسی تھی جیسے چاند پر ایک بہت بڑی ٹورچ کو کچھ سیکنڈ کے لیے جلا دیا گیا ہو اور پھر ترنت ہی بند کر دیا گیا ہو یہ کافی زیادہ رہسی میں چیز تھی اور ویڈیانک اس پر اور زیادہ ریسرچ کرنا چاہتے تھے اس لیے اس کے لیے ویڈیانکوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیلیسکوپ بھی بنا دیا جو اسپین نام کے دیس میں موجود ہے اور اس ٹیلیسکوپ کا نام ہے سیویلی اس ٹیلیسکوپ میں دو کیمرہ کا یوچ کیا گیا ہے اور یہ خود بخود جھوم ہونے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی کیمرہ چاند پر کچھ عجیب چیزیں دیکھے گا تو یہ ترنت جھوم ہو جائے گا اور اس چیز کی تصویریں لینے لگے گا اور صرف اتنا ہی نہیں یہ آرٹیفیسیل انٹیلیجنس کے دورہ کنٹرول کیا جارہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سیٹلائٹ یا ایروپلین کو دیکھ کر یہ گمرہ نہیں ہوگا اور صرف انہی چیزوں کو دیکھے گا جسے ویگیانک آج تک نہیں خوج پائے ہیں جب تک ریسرچ ہو رہی ہیں تب تک ہمارے پاس ایک تیوری ہے جو اس چمکتی ہوئی چیز کو ایکسپلین کر سکتی ہے آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو یہ بات تو پتا ہی ہوگی کہ چاند اور پرتوی ایک دوسرے کے اوپر اپنا اپنا گروتوہ کرسنبل لگاتے ہیں اور اسے تائیڈلی فورس کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی ہماری پرتوی پر موجود سمندروں میں تائیڈ آتی ہے اور ان کا لیول تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اب ہم نے چاند کے دورہ لگائے گئے فورس کے بارے میں تو کافی بار سنا ہے لیکن شاید ہی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پرتوی دورہ لگائے گئے گروتوہ کرسنبل کی وجہ سے چاند پر کچھ ہوا ہو لیکن اصل میں اس کو بھی کچھ نہ کچھ ایفیکٹ تو ضرور ہوتا ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند پرتوی کا چکر لگا رہا ہے لیکن اس کے چکر لگانے کا اوربٹ بلکل فکس نہیں ہے اور اس لیے کبھی کبھی یہ ہماری پرتوی کے بہت پاس ہوتا ہے اور کبھی کبھی بہت دور جب یہ ہماری پرتوی کے پاس ہوتا ہے تب پرتوی کی زیادہ گروتوہ کرسن کے لگنے کی وجہ سے اس کی سطحہ ہلکی سی چٹک جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر موجود گیس اور دھول باہر نکلاتی ہے اب جب سوریہ کی روشنی اس گیس اور دھول پر پڑتی ہے تو وہ بہت زیادہ چمکنے لگتی ہے تھوڑی دیر بعد جس طرح دھول جمین پر بیٹھ جاتی ہے ویسے ہی یہ گیس اور دھول بھی چاند کے گروتوہ کرسن کی وجہ سے واپس اس سطحہ پر آ جاتی ہے اور وہ چیز چمکنے بند ہو جاتی ہے شاید ایسے ہی ان لوگوں نے بھی دیکھا ہو اگر اسے کافی زیادہ دور سے دیکھا جائے تو یہ سچ میں ایسا ہی لگے گا جیسا چاند پر کسی نے ایک بہت بڑی ٹورچ جلا دی ہو یہ چیز چاند پر آئے دن ہوتی رہتی ہے اور انہیں ویگیانک ٹرانسیسنٹ لونر فینومینا کہتے ہیں لیکن ایک چیز اس سے بھی زیادہ ڈراؤنی ہے جو چاند پر ہو رہی ہے آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں 1178 میں پانچ مانکس نے یہ دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا کہ چاند اوپر سے ہلکا سا چھٹک گیا ہے اور اس سے آگ نکل رہی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ آگ شاند ہو جاتی ہے لیکن پھر یہ پروسیس چالو ہو جاتا ہے اور ایسا قریب دس بار ریپیٹ ہوا اب یہ بہت پرانی بات ہے اس لئے اس پر زیادہ یقین کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لیکن 20 فی صدی میں ویگیانکو نے ان سب چیزوں کا کارن نکالنے کی کوشش کی ویگیانکو نے یہ بتایا کہ وہ دراصل ایک وشال پتھر تھا جو چاند کی ستھے سے ٹکرایا تھا اور اسی کی وجہ سے چاند پر گیورڈانو برونو نام کا ایک گڑڈا بھی بن گیا تھا لیکن ویگیانکو کا ایسا ماننا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو پرتوی پر بھی تھوڑے بہت پتھر کے ٹکڑے تو ضرور گرے ہوں گے جس سے میٹیور شاور دیکھا گیا ہوتا لیکن ایسا کچھ بھی اس سمیں نہیں ہوا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھیوری کہیں نہ کہیں گلت ہے اب کئی لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی پتھر کا ٹکڑا پرتوی پر ہی گرا ہو لیکن کیونکہ اس کے پیچھے چاند موجود تھا اس لیے ان لوگوں کو لگا ہوگا کہ وہ چاند پر گرا ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان پانچ لوگوں نے جھوٹ بولا ہو یا پھر انہیں دیکھنے میں کچھ گلتی ہوئی ہو جس چیز کہ ہمارے پاس کوئی بھی پختہ ثبوت نہیں ہے اس پر ہمیں زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے لیکن اس کے بعد بھی بیگیانک کہاں رکھنے والے تھے اور انہوں نے کئی ساری تھیوری نکالی آئیے انہیں بھی جانتے ہیں چاند جب بھی اپنے کریسنٹ شیپ میں ہوتا ہے تو اس پر نیلی اور لال لائٹس کا ہی بار دیکھی گئی ہے اور یہ نئے نئے ایسٹرومرز کو کافی زیادہ اچمبت بھی کرتی ہے انہیں سب سے زیادہ آریشٹارچس کریٹر اور نام کے ایک گڑے میں دیکھا جاتا ہے جہاں پر الیکٹریسٹی پروڈیوس ہونے کی وجہ سے یہ لال اور نیلے رنگ کی لائٹیں دکھائی دیتی ہے یہ بھی پرتبی کے گروتوہ کرسن بل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یہ چاند کی سطحہ پر میکنیکل اسٹریس کو پیدا کر دیتا ہے جس سے الیکٹریسٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بلکل ویسے ہی آتی جاتی رہتی ہے جس سے آت سوانی بھیجلی کرتی ہے ایسا کہیں بار دیکھا گیا ہے کہ بہت بھاری ماترہ میں چاند پر چھوٹے چھوٹے پتھروں کی باریس ہوتی رہتی ہے جنہیں میٹیرائٹ کہا جاتا ہے اب جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ چاند کے پاس وائیو منڈل نہیں ہے جس کی وجہ سے جب یہ پتھر چاند کی ککسہ میں آتے ہیں اور چاند میں گھسنے کی کوسس کرتے ہیں تو انہیں کسی بھی طرح کے گھرشن کو نہیں جیلنا پڑتا ہے اور یہ ڈائریکٹ چاند کی ستھے پر جا کر لڑ جاتے ہیں اور بہت بڑے دھماکے کو جنم دیتے ہیں پرتوی پر ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ پرتوی پر تو پہلے پتھر کو وائیو منڈل سے بچ کر نکلنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر آتے ہی اس میں آگ لگ جاتی ہے اور ستھے تک آتے آتے بے جل کر راہ ہو جاتا ہے تیرہ مئی انیس سو باتر کو بھی ایسے ہی کچھ پتھر کے ٹکڑے چاند پر گرے تھے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چاند کے لیے کافی زیادہ ہانکارک ہو سکتے ہیں لیکن اصل میں وائیو گانیک ایسا مانتے ہیں کہ یہ پتھر کافی زیادہ ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ایسا ہی کچھ دھومکیتو کی وجہ سے ہماری پرسوی پر پانی آیا تھا اور اسی کی وجہ سے شاید چاند پر بھی پانی آیا ہو ایسا میں نہیں بلکہ وائیو گانیک کہتے ہیں ایک بار تو وائیو گانیکوں نے ایروپلین میں ایک ٹیلیسکوپ کر رکھ کر چاند پر تھوڑی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی تھی اور ایسا کرنے میں بہت سفل بھی ہوئے تھے اس ٹیلیسکوپ کا نام تھا سوفیا وائیو گانیکوں نے اس سے یہ پتہ لگایا کہ چاند کے دھروں پر کافی زیادہ ماترہ میں پانی موجود ہے جو برف بن چکا ہے چاند کے بارے میں سب سے ویچی تر بات جو وائیو گانیکوں کو پتا چلی وائیو یہ تھی کہ چاند پر ہلکی ہلکی لال چیزیں دکھائی دے رہی ہے جو اصل میں لوہے میں لگنے والی جنگ ہے اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لوہے میں جنگ لگنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سے سب سے پہلے تو لوہا دوسرا پانی اور تیسرا ہمارے پاس وائیو منڈل میں موجود آکسیجن گیس چاند کی سطح پر لوہا تو بہت ماترہ میں ہے اور ساتھی میں پانی بھی وہاں پر موجود ہے لیکن جب بات آتی ہے آکسیجن گیس کی تب وائیانک تھوڑا سا آچمبت ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ چاند پر آکسیجن نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ سوریہ کے دورہ نکلنے والی سولر ویمنڈ میں کچھ ماترہ میں آکسیجن موجود ہوتی ہے جو چاند پر بھی بڑھتی ہے اس وجہ سے بھی لال ہوتا جا رہا ہے اور کئی وائیانک ایسا مانتے ہیں کہ آنے والے بھیوشیے میں یہ منگل گرہ کے سمان لال رنگ کا ہو سکتا ہے اگر یہ جنگ لگنے کا پروسس ایسے ہی چلتا رہا خیر چاند کے اس لائٹ سورس کے بارے میں ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے اور اس کے کارن کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا آپ کو کیا لگتا ہے چاند پر اس سٹورس جیسی روشنی کا کیا کارن ہو سکتا ہے ہمیں کمنٹ کے مادیم سے ضرور بتائیے گا اور اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد